اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں کوئی شام عدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں بزنس ٹاکس لاہور سینٹر کے وزٹ پہ تھا میں تو یہاں پہ نزدیک ہی ایک وارٹر پلانتا سوچا آپ کو وزٹ کرواتا چلوں احسن بھائی کیا آنے خیل ٹاک سر چلا آکے دکھاؤنا زرہ میں جی سر سب سے پہلے سر راہ وارٹر سب سے پہلے راہ وارٹر آن کیا یہ سر اس کے اندر سے پہلے پانی فیلٹر ہوگا سر اس کے بعد آگے ٹینکی میں جائے گا پانی فیلٹر ہوکے ٹینکیوں میں آ جائے گا یہ سر یہ راہ وارٹر آ جائے گا جی سر ٹھیک ہے آپ نے چلاڑا نا سب سب سے پہلے یہ ٹینکی فیلڈ ہو دی چاہیے آپ ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ بالکل فیلٹر ہیں اس کے بعد سر یہ وارٹھولنا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ پانی اب آگیا پلانٹ کے اندر جی سر اب پلانٹ کے اندر آیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سر اون کرنے لگے ہم یہ سر پروپر آن پلانٹ کی الیکٹریسٹی آن ہو گئی ہے جی سر اب کیا کریں گے اب سب سے پہلے سر اس کے لیے چارہ ڈوزر آن کریں گے ڈوزر مطلب یہ والی چیز جی سر یہ جو ان سے کیمکل ہے اس کے اندر یہ آگے بھی ڈوزن کریں گے مگنیشیو میں جی سوڈیم میں کیلوشیو میں اور یہ ہے انٹسکیلر سر انٹسکیلر انٹسکیلر یہ چارہ اون کریں گے جی سر یہ سر اون ہوگیا سر یہ پانی پانی کے اندر یہ چارہ چیزیں ایڈ ہونا شروع ہوگئی ہیں جی سر اور اس کے بعد کیا ہواگا اس کے بعد یہ یہ بازی جو یہ کیا چلا ہے یہ ممرین اس کے اندر آڑا ہوتا سر یہ ممرین کو یہ دیکھا ہے اب اس کا پولڈیج بلکل یہ اپرین لاتا ہے یہ میٹر ہے اس کے پیٹ ہو گیا اب میمبرین ہونا ہو گئی سر اس کا فیڈ پمپ کھول کریں گے فیڈ پمپ اس نے پانی پلانٹ کو دینا ہے بسیلی اس کو فیڈ پمپ کہتے ہیں چلائیں یہ چلی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے پانی کھول گیا جی سر آب یہ پانی ہے یہ ہماری انپوٹ ہے یا آؤٹ پوٹ ہے یہ آؤٹ ہے سر یہ آؤٹ ہے یہ آؤٹ ہے یہ آؤٹ ہے یہ سر پانی بیسٹ ہو رہا ہے اور یہ والا پانی جو ہے یہ سر ابھی ہم پریشر پاپ چلائیں گے یہ پھر ان کا دہنا چھے چلائیں یہ سر اس کا پریشر پاپ پریشر پاپ لگا کتر ہو گیا یہ سر پریشر پاپ پہنگے آن ہو گیا اب یہاں بے میں اپنے دیکھنے والے سننے والے کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کا اور اس کا کلر چیک کریں یہ وہ پانی ہے جو ساپ ہے جو ہم نے پینہ ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ پانی ہے جو بیسٹ ہو رہے ریجیکٹ ہو رہا ہے یعنی پلانٹ جو ہے وہ زائے کر رہے ہیں اس کے اندر جو ایمپیورٹیز ہیں فیزیکل ایمپیورٹیز کیمیکل ایمپیورٹیز اور بیالوجیکل ایمپیورٹیز وہ باہر نکل جائیں گی اور ساپ پانی جو پینے کے قابل ہے وہ ہمارے بات پچ جائے گا اوکے جی سر ای بی ایس جی یہ آپ باہر کے ساتھ ساتھ ان یہ پریشر یہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ کتنے پریشر کے ساتھ پانی ہے اس وقت ایک کمرے کا پلانٹ ہے خوبصورت بزنس ہے زیادہ پریشانیوں والا کام نہیں تو کیا جا سکتا ہے ایپن بھائی ایک گینٹر میں کتنا پانی دیتے ہیں سر یہ ایک گینٹر میں تریباً یہ آپ کی ایک ہزار نیٹر کی ٹینٹی پھل کرتے ہیں ایک گینٹر میں ایک ہزار نیٹر دس گینٹر میں دس ہزار نیٹر پانی ہے یہ ہمارے اس وقت ٹی ٹی ایسے جو آ رہے ہیں کونے کتنے چاہیے ہیں یہ سر اتنے ہی ہونا کہ یہ اب اس کے اوپر میٹر کے اوپر دو سو بیس دو سو دس اس کے ساتھ پر رہے ہیں اب آگے ہم پر انکی پیٹیس کے ساتھ سکتر کریں گے بھی ایک سو اسی تو ایک سو سکتر کے درمیان ہونا چاہیے پاہ ہونا چاہیے جی سر اپرک ایبرک دو سو نہیں اپنی اصل پر آرہی ہے ایبرک دو سو پر آرہا ہے جی 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 چھیک ہے اب یہ پانی ٹینکی کے اندر چلا گیا وہ سامنے پروڈک ٹینکی ان کے اندر ہے یہ ٹینکی پری جا رہی ہے چھیک ہے اب اس کی ٹینکی ہے سکتر ہے سبا چھے پوائنٹ مارا پانی اس کے مطلب ہے سبا چھے پوائنٹ کا کیا مطلب ہوا سبا چھے پوائنٹ کے پانی اترا مارا سب کم ہو رہا ہے ویسٹ زیادہ ہو رہا ہے یہ دیکھے یہ چھے پوائنٹ ہمیں ہو رہا ہے یعنی جو پروڈکشن ہے وہ گم میں جی سب کی ویسٹ مارا ہے یعنی اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھے گینا کہ وہ پانی ہمیں ساپ اور ساڑک سے کھلے جو گائے ہو رہے ہیں ویسٹ کر رہے ہیں اور یہ ویسٹ پانی کہا جاتا ہے سر یہ پابزی جڑھر میں نالیوں میں یہ پینے کے کام کو آلی پتتا ہے توکہ اگر سر آپ یہ دوبارہ پانی لیں گے ہماری ممرین کے اوپر ممرین چوک ہو جائے گا جی جب ممرین چوک ہو گئی اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں ایکچھلی ایک ایک پرزے کا لیو پانکشن ہے وہ سمجھا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں تو آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کے اندر اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیا گیا پانی کو اس کے بعد ہم چلنگ کیسے کرتے ہیں سر یہ یہ اس کا آپ کو ہوتر دیا سر نیچے سے اچھے یہ پامپ آن ہو گیا ہے اسے ساتھ سے بہتے ہیں بوٹل وہ سب سے پہلے بوٹل کو سب سے پہلے بوٹل کو لائی ہوئی اس کے بعد اس کے بعد یہ بلکل اچھی طریقے سے باش کریں باش ہونے کے بعد اس کے پہلنگ ہوگی یہ سر یہ انیس لیٹر کی بوٹل ہے جی سر یہ انیس لیٹر کی بوٹل ہے اچھے یہ بتائیں یہ انیس لیٹر کی بوٹل جو پانے کی یہ بھکتے کی ترے کی ہے سر یہ آگے ہم اگر کسٹمر لے لے آتا ہے تو سور پہ کی جاتی ہیں یہاں سے یہاں سے سر صرف اتنا پانی پھل کر کے ہم نے دینا ہے سور پہ لے لے اگر سر کسٹمر گرم گوائے گا پھر ایک سو اسی ایک سو ساٹھ ایریے کے ساتھ سے سر یہ دیکھیں سر یہ اب پھلو ہو گیا یہ کیا پہ اس کا سر اسے ایسے رکھ لے یہ جیسے مگی اب اسے ہاں بھی لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسے سیل لگا آتا ہے یہ بلکل نیسلے کا برین برد ہے یہ نیسلے تو نہیں بن سکتا یہ تو مشکل ہے لیکن اچھا پانی بن جاتا ہے سر پانی یہ جو انتے کیمیکل آپ یوز کر رہے ہیں نا سر اگر یہ کیمیکل نا یوز کر رہے ہیں تو بھی رام بلکل لوکل ہے بلکل فمیلے جس طرح باہر بیلڈر پانی بڑھتے ہیں اگر سر یہ کیمیکل ہم یوز کر رہے ہیں نا یہ بلکل نیسلے کا پانی لے لے اس کا پانی لے ایک جیسا تیزتا سٹینڈرڈ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لیکن بہترال یہ اچھا پانی ہے میں نے یہ دیکھا اس نے جو چیزیں آپ ڈال دیں اور جتنی کوالٹیٹی میں یہ بڑی مناسب چیز ہے جی سر یہ بتائیں کہ آن ایبریج ڈیلی جو ہے وہ کتنی سیل ہو جاتی ہے سر وہ تو اپنے ساف سے کسٹمر اگر آپ کا سو کسٹمر تو آپ ساف کر لیں سر آپ کو اگر بوتل کی کاسٹ ادھر دیکھیں نا کہ جیسے ہی اب آپ نے بیل کر کے رکھ دی بجلی کا خرچہ کیمیکل کا خرچہ مکمبل خرچہ ہمیں یہ بوتل ادھر پڑتی ہے سر تقریباً پنتالیس سے اٹھالیس رویگی آگے ہم کسٹمر کو سو رویگی دیتے ہیں آدھے سے آدھا پرافرڈ ہے اگر سر باہر جاتی ہم دیتے ہیں ایک سو سی رویگی ایک سو ساٹھ رویگی دیکھیں مارا ایک بوتل کے پیچھے پروڑ لگتا تقریباً چھالیس رویگا ہمیں بوتل کی پرافرڈ آتی ایک سو بیس تیس کہ اتنی پرافرڈ پروڑ نکال کے آتی ہے اگر بلکو پرافرڈ ہم دیکھیں پروڑ پروڑ بھی نکال دیں ادھر کا خرچہ بھی نکال دیں پھر ہمیں سر تقریباً چونجا سے ساٹھ رویگ ایک بوتل کے پیچھے بچتے ہیں کترے بندے سسٹم ہیڈل کرتے سر یہ ہیڈل تو آپ کا اگر سر جیاد میں سو بوتل لگتی ہے تو آپ سے کم سے کم دو بندے چاہی اب یہ رشتہ لوڑ ہے اس کے اوپر تیس سے باتیس چونج نے پرید لیا کس جائے یہ ڈیس پیچ کے لیے ریڈی ہیں یعنی جانے کے ابھی مجتاد آیا لڑتا لے کے پھر کرے گا صبح صبح پھر چلا جائے جائے اگر آپ خود استعمال کریں جہاں پہ مرضی چلے جائے سر آپ کو پانی نہیں پیا جائے اگر آپ فیلڈر کا use کرتے ہیں تو اگر سر یہ فیلڈر والا پانی ہے کسٹمر کو یہ آتا کہ مجھے پانی سا مہد رہا ہم دوسرا پانی دیاری میں پی گے بہت مشکل تھوڑا سا گلاس بھی بہت مشکل پی گ اگر آپ فیلڈر والا پی رہے بہت اچھی بات میری دو تین سجیشن جب کام کریں دستانے ضرور پہنے سر یہ بڑا ضروری ہے اور صفائی کا انتظام ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھائیں سر یہ سب دو تین چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں اس سے آپ کی کوالیٹی اور اچھی ہو جائے بڑا اچھا لگ ہے آپ سے بڑا مزید مزید جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم یہ یونٹ چھوٹے درمیانے بڑے اس سے بڑے کتنے کے لگتے ہیں اس کے اوپر کتنا خرچ چاہتا ہے کتنا پروفٹ ہے اس بزنس کی سیلز اور مارکیٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت شاہد حسین جویا کے ساتھ ایسن بھائی والسلام پاکستان زمدہ بات